موسیقی نگرہ مزیراعظم کا چوتھری شجاعت سے ٹیلی فانک رابطہ انوارالحق کاکر نے چوتھری شجاعت حسین کی خیریت دریافتی چوتھری شجاعت حسین کی قومی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا ملکی اور سیاسی ملک پر بھی تبادہ خیال کیا گیا چوتھری شجاعت حسین نے انوارالحق کاکر کو نگرہ مزیراعظم بننے پر مبارک بات پیش کی یوٹریٹی چوتھ سے خریداری عام آدمی کے لیے مشکل ہو گئی سستی اشیاء کا حصول عوام کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا عام صارف کی سبزدی ختم ہونے سے مشکلات میں اضافہ آٹھا اور چینی کی فرامی معمول پر نہ آثر کی گرم موسمیں صارفین خوار کئی گھنٹے انتظار کی سولی پر لٹکنے پر مجبور چھاؤں اور پینے کے صاف پانی کی سہولت بھی میسر نہیں منافع خور بے لگام ہر چیز کے بڑھ گئے دام اندازامیاں سے کاری ریٹ لسٹ پر عمل درامت نہ کر سکی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ پیاز نوے ٹیمارٹر ایک سو پرچاس لیسن پانسو ساٹھ روپے کلو میں دستیاب ادرک گیارہ سو روپے کلو تک پہنچ گیا میتھی چار سو پرچاس کلیلے ایک سو چالیس روپے کلو میں فروغ پالک ایک سو درس بندھو بھی ایک سو فیس روپے کلو میں فروغ ہونے لگی پھر خریدنا بھی انتہائی مشکل کیلہ درجہ اول دو سو بیس درجہ دم ایک سو ساتھ روپے فی کلو میں دستیاب سے دو سو پرچاس روپے فی کلو تک فروغ ہونے لگا خجور ایرانی چھ سو پچاس انگور چار سو پچاس روپے فی کلو میں دستیاب آر رو تین سو پچاس آم دو سو اسی ناشپاتی دو سو بیس روپے فی کلو تک فروغ ڈالر کے قدر میں دوبارہ اضافہ انٹر بینک ڈالر ریٹ ستھرہ پیسے بڑھ گیا ریٹ دو سو پچانہوے روپے دس پیسے کہو گیا اوپر مارکٹ میں ڈالر ریٹ تین سو چھے روپے تک پہنچ گیا انصداد دیشتگردی عدالت میں نو مائے کے کیسز پر سماد شاہ ملک تریشی حسد امور اور دیگر کی بوری زمانتوں میں دو سپتمبر تک توسی عدالت نے آئندہ سماد پر وکلا سے دلائل طلب کر لیے فواد چوتری کی حاضی معافی کی درخواست بھی منظور ہائر کورٹ کا حسد نیازی کو اٹھارہ اگرس کو پیش کرنے کا حکم جسٹس سلطان تنویر نے حفیظ اللہ نیازی کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا آجے پولس سمیت دیگر کو آئندہ سماد پر رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست عزر صدیق ایڈورٹ کی جانت سے پیش کی گئی مہنگائی سے غریب خودکشیاں کر رہے ہیں عدالت سے قیمتوں میں اضافہ کی خلاف حکم امتنائی جاری کرنے کی استعداد پولس شاپے کے دوران شہری کی بہنس اور تلائی زیورات لے جانے کا الزام لہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کو کل طلب کر لیا عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی معاملت کے لیے طلب کر لیا اسلحہ لائسنس بنانے اور تجریز سے متعلق فیسوں میں اضافہ چیلنج کر دیا گیا ذاتی حفاظت اور شکار کے شوق کے لیے اسلحہ لائسنس فیس دس کی بجائے پچاس ہزار روپے کر دی گئی تھی محکمت آخہ پنجاب نے لائسنس فیسیں بنانے اور تجریز کا عمل روک دیا بحالی تک ڈیلر اسلحہ فروخت نہیں کر سکیں گے سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ سے تاجروں کے وقت کی ملاقات تھانوں کی تازین و ارائش تعمیراتی کام اور دیگر امور پر تبادہ خیال وقت کی صباہ دار الحکومت میں تھانوں کی تازین و ارائش میں تعاون کی پیش کر تاجروں نے جرائم کے خاتمے کے لیے پولس کے کردار کو بھی سراہا سی سی پیو لہور بلال صدیق کمیانہ کہتے ہیں کہ تاجر ملکی میرشد میں ریڈ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں لہور پولس تاجر برادری کے جانمال کے تحافظ کے لیے پور آزم ہے